ناظرین یہ کہانی تین محبتوں کی ادھوری کہانی ہے بڑی توجہ سے سنیے گا پہلی کہانی میاں بیوی کی محبت پر مشتمل تھی یہ قید عظم محمد علی جناع اور رتی بائی کی محبت تھی رتی بائی کا پورا نام رتن بائی تھا وہ انتہائی حسین پڑی لکھی اور ذوق جمال سے مالا مال خاتون تھی ان کی پوری جنگی تین حصوں میں بٹی رہی وہ نسلن پارسی تھی وہ اٹھارہ سال پارسی اور گیارہ سال مسلمان رہی مذہب کی اس تقسیم نے ان کے وجود کو بھی تقسیم کر دیا دوسری تقسیم خاندان سے جدائی تھی وہ والدین کی لادلی بیٹی تھی والدین سے جدائی نے بھی انہیں اندر سے زخمی کر دیا اور ان کی زنگی کی تیسری تقسیم قید عظم محمد علی جناع تھے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک قید عظم کی محبت میں گریفتار تھی دونوں میں عمر کا فرق تھا قید عظم شادی کے وقت بیالی سال کے میچور مرد تھے جبکہ وہ اٹھارہ سال کی شوخ نوجوان لڑکی تھی قید عظم کا ویجن کلیر تھا وہ پاکستان بنانا چاہتے تھے وہ اس سلسلے میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے قائد ایک انتہائی مصروف شخص بھی تھے چنانچہ وہ انہیں زیادہ وقت نہ دے سکے وقت کی اس کمی نے مریم جناع کو بیمار کر دیا اور یہ بیماری انہیں صرف انتیس سال میں دنیا سے لے گئی قید عظم کو لوگوں نے زندگی میں صرف ایک بار زاروں قدار روتے دیکھا یہ مریم کی وفات کا دن تھا وہ روتے بھی رہے اور مریم کی قبر پر مٹی بھی ڈالتے رہے محبت کی دوسری کہانی بیٹی کی باپ اور باپ کی بیٹی سے محبت تھی دینہ جناع اداسی تنہائی اور والدین کی کشم کشم پروان چڑھیں وہ بچپن سے جوانی تک ماں باپ نانی اور پھوپی کے درمیان گیند بنی رہیں ماں سے والد کے پاس آئیں والد سے پھوپی کی نگرانی میں آئیں اور پھوپی سے نانی کے پاس آتی جاتی رہیں یہ عمد و رفت انہیں سب سے دور لے گئی وہ کسی کے ساتھ اٹیچ نہ رہ سکیں پسند کی شادی کی والد سے لا تعلق ہو گئیں وہ انیس سو ارتیس کے بعد کبھی اپنے والد سے نہیں ملیں نوصلی وادیا اور جمشید وادیا دو بیٹے پیدا ہوئے انیس سو تینتالیس میں دینہ کو بھی طلاق ہو گئی لیکن طلاق کے باوجود باپ اور بیٹی میں فاصلہ رہا تاہم قید آزم کے نوا سے سر راہ اپنے نانا سے ملتے رہتے تھے قید ان سے بہت محبت سے پیش آتے تھے آپ انہیں توفے بھی دیتے تھے یہ توفے عموماً تین ہوتے تھے تیسرا توفہ ہمیشہ بے نام ہوتا تھا یہ ایک باپ کا اپنی واحد بیٹی کے نام بے نام توفہ ہوتا تھا تقسیم کے وقت قید آزم ممبائی سے شفٹ ہوتے وقت ہر وہ چیز پاکستان لے کر آئے جو انہوں نے دینہ جنہ کی خواہش پر خریدی تھی قائد نے وہ تمام اشیاء اپنی ذاتی رہائشگاہ فلیک سٹاف ہاؤس اور گورنر جنرل ہاؤس میں سجا دیں دینہ جنہ دوہزار چار میں پاکستان آئیں تو فلیک سٹاف ہاؤس اور گورنر جنرل ہاؤس کرا تھی گئیں وہ یہ تمام اشیاء دیکھ کر اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکیں وہ بار بار ان اشیاء کو چھوٹی تھی اور سٹاف کو ان کا بیک گراؤنڈ بتاتی تھی وہ ہر ایک چیز کو چھو کر میں فادر بھی کہتی تھی اور آنکھیں بھی پہنچتی تھی دینہ وادیا نے پوری زندگی کوئی سیاسی انٹرویو نہیں دیا اور نہ کسی اخبار میں لکھا اور نہ ہی وہ کبھی پبلک میں گئیں قید عظم کی بیٹی اسی سال گوشہ نشی رہی وہ دراصل بیان یا انٹرویو دے کر والد کی روح کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی وہ ان کے کاز کو دھجکہ بھی نہیں پہنچانا چاہتی تھی وہ اپنے والد کے ملک میں صرف تین بار تشریف لائیں قائد بیمار ہوئے انیس سو اٹالیس میں انتقال فرمایا وزیر عظم خان لیاقت علی خان نے دینہ کو اطلاع دی خصوصی تیارہ ممبائی بھی جوایا اور والد کے آخری دیدار کے لیے پاکستان تشریف لائیں ناظرین دینہ دوہزار چار میں آخری مرتبہ پاکستان تشریف لائیں وہ شہرجار خان کی درخواست پر میچ دیکھنے پاکستان آئی تھی ان کے سہبزادے نوصلی وادیا اور دونوں پوتے نیس وادیا اور جھانگیر وادیا بھی ان کے ساتھ تھے وہ اس وقت تک ہو بہو قید عظم کی تصویر بن چکی تھی وہی ستوہ ناک وہی تیز گرم نظریں اور وہی لہجہ وہ آئیں تو لوگ بھول گئے وہ پارسی ہو چکی تھی یا قید عظم نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا لوگ ان کے پیروں کی خاک اٹھا کر اپنے ماتھے پر لگاتے رہے وہ والد کی وراثت سے بھی محروم رہیں وہ سمجھتی تھی وہ پارسی مذہب میں چلی گئی ہیں اور یہ اسلام کے شاعر کے خلاف ہے چنانچہ وہ پاکستان تشریف لاکر اپنے والد کو متنازع نہیں بنانا چاہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ان کی وجہ سے ان کے والد پر انگلے اٹھائے ناظرین تیسری اور آخری کہانی ایک بیٹے کی اپنی ماں سے محبت کی لازوال داستان ہے دینہ وادیا اور ان کے شوہر کے درمیان طلاق ہو گئی نسلی وادیا نے عرب پتی باپ کی بجائے ماں کا انتخاب کیا یہ ستتر سال اپنی والدہ کے ساتھ رہے ان ستتر برسوں میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جب نسلی اپنی والدہ سے رابطے میں نہ رہے ہوں یہ کہانی اب چوتھی محبت کی منتظر ہے ہم پاکستانی اپنے قید سے دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں ہم قید کی تصویر والے نوٹ کی بے حرمتی بھی برداشت نہیں کرتے قید سے اس محبت کا تقاضہ بھی ہے ہماری حکومت دینہ وادیا کو سرکاری سطح پر دینہ جناہ ڈکلئر کرے مزار قید پر ان کی قبر بنائے نیو جارک سے ان کی باقیات پاکستان لائے اور انہیں قید آزم کے پہلو میں دفن کر دے اگر دینہ جناہ کی باقیات لانا ممکن نہ ہو تو ہم مزار قید پر قید آزم کی بیٹی کی علامتی قبر بھی بنا سکتے ہیں اگر کونیا میں مولانا روم کے مزار کے سائے میں علامہ اقبال کی علامتی قبر بن سکتی ہے تو ہم کراچی میں دینہ جناہ کی علامتی قبر کیوں نہیں بنا سکتے نظرین ہماری ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کا لیجئے تینکس فار واشنگ اللہ نگے بان